جی ہاں تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے آنانس کر دی آسکوارڈ سری لنکا کے حلاف جو ٹیس سیریز ہونی ہے اور سب سے عجیب بات وہ ہے کہ یہ جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے وہ شوشل میڈیا پر دو دن سے آ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یا تو پی سی بی والے خود شیئر کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ ریسپونس کے آسکوارڈ کا یا اگر غلط آتا ہے تو چینجنز کر لے کچھ بھی نہیں آتا صحیح آتا تو یہ ہی رکھ لے مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کیونکہ کیسے انہیں جو سکوارڈ آ جاتا ہے پہلے یا تو خود یا تو خود بیٹھتے ہیں انفرمیشن اور کہتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں کیا ریسپونس ہے اور پھر اور اس کے بعد یہی باتیں چال رہی تھے کہ شاہنشاہ فریدی ریس کریں گے سیری سے لیکن وہ سیلیکٹ ہوئی ہیں تو دیکھا جائے تو بابر آزم کیپٹن ہے اس کے بعد محمد رضوان، عمر جمال، عبداللہ شفیق، عبرار احمد، حسن علی کی واپسی ہوئی ہے امام الخق، محمد حریرہ پہلی بار سیلیکٹ ہوئی ہیں یاد رکھیں کہ دو بار انہیں لیڈنگ رانڈ سکورر تھے وہ ڈومیسٹک ریکر کے اس کے بعد محمد نواز ہیں، نصیم شاہ، نمان علی آئیں سنمان علی آگاہ ہیں، سرفراز احمد اپنے پرقرار رکھی ہے جاگہ سعود شکیل ہے، شاہنشاہ فریدی ہے اور شان مسعود ہے اس ٹیم اگر میں دیکھا جاؤں تو خمیشہ جیسے جب بھی سکوارڈ آتا ہے تو میں اپنی پلینگ گلیون بناتا ہوں اور یہ میچس ہونی ہے سری لنکا میں سری لنکا میں سپن، سپن ٹریک ہوتا ہے وہاں تو اپنے میں اگر اس میں فورڈ کیا نظر آ رہا ہے مجھے ایک بندہ ہے جو کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے وہ ہے سلاودین، عثمان سلاودین میڈل اوڈر بیسمن ہے اور یہاں امام الحق، محمد حریرہ، عبداللہ شفیق، شان مسعود یہ چار اوپنر آ رہے ہیں سیدھے سیدھے اور میڈل اوڈر بیسمن دیکھا جائے تو کم ہے کیونکہ شان مسعود بھی اوپنر ہیں تو عثمان سلاودین کی جواب بان سکتی تھی ہے ان کی مرضی اگر اس پلیئروں میں سے مجھے پلینگ الامر بنانی ہے اور کون سی بنانی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو میرے اوپننگ پلیئر ہوں گے امام الحق اور دوسرا ہو گئے عبداللہ شفیق تین پر یہاں اوپشن ہے کہ شان مسعود آ سکتے ہیں اپنا محمد حریرہ آ سکتے ہیں ان دونوں میں سے کیونکہ سپین ٹریک ہے اور ایکسپیننس چاہیے آپ کو شان مسعود کی اتنی اچھی پرفرمس نہیں آخری ٹیس میں دیکھا جائے تو محمد حریرہ بھی کھیل سکتے ہیں لیکن میں سیلیکٹ کروں گا شان مسعود کو اس کے بعد نمبر فور پر کیپٹن بابرازم آئیں گے نمبر فائف پر یہاں سعود شکیل آئیں گے نمبر سکس پر آئیں گے سلمان علی آگا جو آپ کو بیٹنگ بھی کار سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھے وہ سپین کے خلاف کھیلتے ہیں اور خود اوپ سپینر بھی کار لیتے ہیں چھے یہ ہوگئے ساتھوں اپنا وکٹ کیپر سرفراز احمد جن کی بہت اچھے پرفرمس رہی ہے نیوزیلانڈ کی سیریز میں ساتھ یہ ہوگئے ہیں ابھی چار بولر رہے گئے ہیں دو سپین بولنگ ہوں گے اور دو فاس بولر سپین میں سے اگر میں یہاں سے سیلیکٹ کرنا چاہوں اب برار کی جہاں بنتی ہے برار کو کھیلنا چاہیے پرینگ لیون میں اور اگر ان کو نہیں کھیلاتے تو بہت بڑی گلتی کریں گے اس کے بعد دوسرا سپینر میرا ہوگا یہاں نمان علی یہ دو سپینر ہوگئے ابھی دو فاس بولر رہتے ہیں فاس بولنگ میں تین نام ہیں عمر جمال مجھے نے لگتا کہ پلیرنگ علاوہ کا ابھی حصہ بن سکتے ہیں پہلے ٹیسکی میں بات کر رہا ہوں تین اپشن ہے جو مجھے بالکلیر نظر آ رہا ہے جو کمفیوز کر سکتے ہیں خسن علی شاہنشاہ فریدی اور نسیم شاہ ان تینوں میں سے کن دو پلیروں کو کھلانا چاہیے نسیم شاہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں اچھی فوم میں ہیں اور اس کی جہاں بنتی بنتی ہے ابھی مجھے ڈاؤٹ ہے شاہنشاہ فریدی اور خسن علی شاہنشاہ فریدی ابھی کھیڑ رہے ہیں ٹی ٹوانٹی کرکٹ ان کے فیڈرنس بھی اور پیس بھی کم ہوئی ہے سونگ بھی وہ اتنی نہیں کر رہے ہیں اور ٹی ٹوانٹی میں مار کھا رہے ہیں ابھی خسن علی کی بات کروں اس نے کاؤنٹی کرکٹ کھیڑ رہے ہیں تو جو اگر میں ظاہر ہے یہ تو آپ جب ٹریننگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا فوم لگی ہے بندے کی اور کس کو کھلانا چاہیے یہ تو اندر والے بتا سکتے ہیں کیپٹن بتا سکتے ہیں لیکن اگر میں دور سے دیکھوں تو شاہنشاہ فریدی کے بولنگ رکھوں اور خسن علی کے بولنگ رکھوں تو خسن علی کو کھلانا چاہیے لیکن شاہنشاہ فریدی آپ کو لیفٹ آرمر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس نشیم شاہ ہے تو مشکل ہے لیکن شاہنشاہ فریدی بھی کھیل سکتے ہیں حسن علی بھی کھیل سکتے ہیں کیونکہ ابھی فوم نہیں ہے شاہنشاہ فریدی کے یہ اگر آپ نے دونوں پرائم پر ہو تو یہ دونوں کھیلتے ہیں پھر نسیم شاہ نہیں کھیلتا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن دونوں کھیل سکتے ہیں شاہنشاہ فریدی بھی کھیل سکتے ہیں اور خسن علی بھی کھیل سکتے ہیں اور پلیس دونوں میچز جیتنے کے لیے جانا اپروچ اپنی چینج کرو ڈیولو ٹی سی کا فائنل جو ابھی دو سال کے بعد ہونا ہے فائنل وہ ہمیں کھیلنا ہے اور جگر ہمیں کھیلنا ہے تو ہمیں ہر میچ جیتنا پڑے گا ہر میچ اگریسیف اپروچ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اور میں جو لگتا ہے کہ یہ پلنگ 11 سب سے بہترین ہے آپ کے پاس دو فاس بولر ہیں آپ کے پاس دو بہت اچھے سپینرز ہیں اور دوسرا ایک آپ پر ایک پاس ایک اور رانڈر ہے سلمان علی آگا تو یہ تین اپشن سپین کے ہو جاتی ہیں دو بولنگ اپشن ہو جاتی ہیں فاس بولنگ کی مجھے نہیں لگتا جہاں عمر جمال کی ضرورت پڑے گی کہ فاس بولر اور رانڈر کی ضرورت پڑے گی کیونکہ سل لنکا کی کنڈیشنز ابھی کرمی ہیں پچ بہت زیادہ سپین کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہی اپشن سب سے بہترین رہے گا پاکستان کے لیے ٹیسٹ جیتنے کے لیے یا سیریز